بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا ازیر ہوں ناظرین یہ بڑا خطرناک ترین آپ اس کو وی لاؤ کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت تاریخ کا بدترین دور شروع ہوا ہے ایک بہت بڑا بہران اور ایک بدترین واقعہ رونوہ ہوا ہے آج سارا دن سپریم کورٹ آف پاکستان اعلیٰ میں کیا کچھ ہوتا رہا جس کو پاکستانی میڈیا ریپورٹ نہیں کر رہا اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آج کے اس وی لاؤ پر رکھنی ہے کہ آج چیف جسس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے ہر حد پار کر دی ہے قاضی صاحب نے جناب آج جو کر دیا ہے یقین کریں آج پاکستان میں اعلانیات طور پر مارشاللہ کا اعلان کر دیا ہے اعلانیات طور پر سب سے پہلی خبر کہ جسس منصور علی شاہ نے اپنی عدالت لگا لی ایسی کتیس یہ کاسی فائز عیسیٰ کی پاکستان سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج آنے والے چیف جسس جن کے مقابلے میں قاضی فائز عیسیٰ اپنی اکسنشن کے لیے ہر حد تک جا چکے ہیں ہر نچلی حد تک وہ گھرے ہوئے ہیں لیکن جسس منصور علی شاہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں آج انہوں نے اپنی عدالت کیسے لگائی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ نے بھی خونی کھیل شروع کر دیا آج انہوں نے بھی کھلنگ کھلہ دھنکی دے ڈالی ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں دونوں خبریں پیرلل ہیں جسس منصور کی عدالت اور پھر چیف جسس کی عدالت دو بڑی عدالتیں ہیں ان دونوں عدالتوں سے ایک بڑی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور پھر جناب دوسری جانب پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو اغوا کرنے کا سلطلہ شروع ہو چکا ہے کون کون سے ایم این ایس اغوا ہو گئے ہیں کس نے کی ہیں یہ کیوں کی ہیں وجوہات کی ہیں تصدیق کس نے کی ہے اس حوالے سے آہم تو ان تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کرنا ہے پھر آئیکن کو دھبا دیں آنے والی تمام طرف ڈیٹ سابتی خدمت میں بروقت پیش ہوتی نہیں ناظرین میں نے تو آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جو آرٹیکل سکسی تھری اے پر نظر ثانی اپیل ہے اس میں جسٹس منیب اکتر کو قاضی صاحب جائے ہیں وہ بینچ سے نکال دیں گے اور جسٹس منیب اکتر نے کل ایک دن کے اندر دو خط لکھے قاضی کے نام انہوں نے بتایا پہلے تو پریکٹس ان پوسیجر کمیٹی کے دہت تو یہ بینچ بنایا گیا وہ غیر قانونی ہیں دوسرا انہوں نے بتایا کہ قاسی نے مسکنڈکٹ کی ہے میں تو کل کی عدرت میں آیا ہی نہیں تو قاضی صاحب نے مجھے پیسنڈ کر دیا اور انہوں نے تحریر حکم نامہ جاری کر دیا جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور میرا نام لکھا ہوا تھا لیکن میرے نام پر دست خط نہیں تھے تو آپ کے اس طرح سے یہ حکم نامہ تحریری طور پر جاری کر سکتے ہیں کل دو بڑے خطوط جو ہیں وہ جنسیس منیب اکتر کی جانب سے جو ہے وہ لکھے گئے تو پھر اس کے بعد یہ جنگ بڑی خطرناک ہوتی چلی جاتی ہے قادر صاحب نے کل کہا کہ ہم جنسیس منیب کو نکال دیں گے کسی اور جنسیس منیب کو اس بینچ کا حصہ جو ہے وہ بنا دیں گے تو اب جنہوں خبر ہے کہ آج حکومت اور پیپلز پارٹی نے آرٹیکل سکسی تھریے نظر سانیہ پیل کی جناب امایت کر دی اب دائرہ حکومت نے تو آئینی ترمی میں بلکہ منظور کروانا ہے اور مولانا فضر ایمان ریلیونٹ ان کو کرنے کے لیے تریسٹ ایک کو کلدن قرار دینا پڑے گا اور مولانا فضر ایمان صاحب ووٹ ڈال بھی دیں تو نہ نیشن اسمبلی میں نہ سانیڈ کے اندر حکومت کے پاس دو تہائی نہیں مقصود نشستیں ان کو ملنے رہی جس اس منصور نے ان کو وہاں پر پنسا لیا ہے تریسٹ ایک کا جو آرٹیکل ہے اس کو کلدن قرار دینا ہے تاکہ فلور کراس کروائے جا سکے اور کوئی بھی پی ٹی ایک ایمان نے اس کو اغوا کر کے وہ وہاں پر جا کر ووٹ ڈال دے اور اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو اب تریسٹ ایک لاغو میں دائرہ آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو اس حوالے سے آج حکومت اور پیپلز پارٹی نے سپریم گوٹ میں اس آرٹیکل کی حمایت کر دیا ہے اور باقی تمام پارٹیوں اور بکلا تنظیموں نے بھی نظرستانی کی حمایت کی ہے صرف پی ٹی اے کی جانب سے نظرستانی کی مخالفہ سامنے آئی اور آرٹیکل سکسی تھری یہ نظرستانی کیس کی سماعت جو ہے وہ اس کو کل تک ملتے بھی کر دیا گیا ہے اب جو آج نئی بارداد ڈالی گئی ایک جو جناب جیف جسس کارسی فائد عیسیٰ کی جانب سے وہ بڑی خطرناک ترین چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں کہ ایک تو امیان خان صاحب نے آج اس بینچ کے اوپر اتراز اٹھا دیا بیرسر علی زفر صاحب امیان خان کے وکیل انہوں نے جو ہے وہ جب بینچ پر اتراز اٹھایا تو چیف جسس نے بیرسر علی زفر کو بینچ پر اتراز کرنے سے روک دیا تہاں امیان خان کے وکیل نے بار بار بات کرنے کی اجادت دینے پر استرار کیا اس پر قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تمہارے بات کی عدالت ہے کہ تم وہاں پر آ کر جو ہے وہ یہ کہیں کہ آپ تو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تم نے تمہارے بات میں قانون لکھاتا یہ قانون اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کہ آپ جو ہیں وہ اسٹابیشمنٹ کے بوٹوں کے لیچے ہاتھ دیتے ہیں پی ٹی اے کے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے آپ بتمیزی کرتے ہیں کہ آپ ملک کو لجانہ کس طرح جاتے ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب آپ فراڈ کر رہے ہیں فائد ہٹا دیں آپ اپنے نام کے آگے اور فراڈ لکھتے ہیں پھر میں سمجھ دوں گا کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ آپ ایک بہت بڑی مسنت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بڑی مسنت پر بیٹھا چھوٹی قدر کا شخص چھوٹے ذرف کا شخص آپ یہ کہلیں تو غلط نہیں ہوگا تو قادی صاحب نے وہاں پر جو ہے کہا کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ بھی خیال رکھیں یہ طریقہ نہیں کہ آپ کسی اور کی باری میں بولیں جمہوریت کا کبھی تو خیال کر لیں آپ کو بعد میں سن لیں پہلے شدہ شوقت کو بولنے دیں آپ نے کونسی جمہوریت کی بات کی یہاں پر جناب وہ جمہوریت کے آپ نے دھاندری شدہ آپ نے اس کے پر نوٹس نہیں لیا ہیمور رائٹس فائلیشنز ہو رہی ہیں آپ نے نوٹس نہیں لیا آپ نے ایک پارٹی کو دیوار سے لگا دیا پی ٹی اے سے بلے کا نجان واپس لے لیا آپ جناب اس میں پیسلے دیتے رہے فوجی دالتوں کا معاملہ سیویلنس کا ٹرائل غیر آئینی غیر کرونی جمہوریت کے اندر کہیں نہیں ہوتا کہ آپ سیویلنس کا ٹرائل پوجی دالتوں کے اندر کریں آپ کے فیصلے موجود ہیں کونسی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ نے تو عملی طور پر آج مارشلہ پاکستان کے پر لگ آتی ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مقصود نشستوں کا معاملہ ہے اس پر آئین اور کرون کے پر فیصلہ نہیں ہو رہا آج سکھ پی ٹی اے کو مقصود نشستیں جو ہیں ونی دی گئیں کونسی جمہوریت کی قاضی صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اب جناب جو معاملہ ہے آج دو بڑی عدالتیں لگی ہیں سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ چیپ جسس قاضی فائز ایسا صاحب کی اس پر بات کرتے ہیں کہ آج قاضی فائز ایسا صاحب نے ایک خونی کھیل کھیلا ہے اب ظاہر ہے جسس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ جناب اس بینچ میں شامل نہیں تھے تو ان کو آج جو ہے وہ نو بجے صبح پریکٹس ان پوسیجر کمیٹی کا اجلاس پلایا گیا اور اجلاس پلایا جانے کے بعد قاضی فائز ایسا صاحب نے جسس منیب اختر کو اس بینچ سے نکال دیا اور اپنے ایک بڑے قریب ترین جسس نعیم اختر افغان جنہوں نے مقصود انشستوں کے پیسے سے اختلاف کیا تھا اور اس پر ازار تشویش بھی کیا تھا باقی آٹھ چریس تھے ان کو اس بینچ کے اندر شامل کر لیا گیا تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیپ جسس قاضی فائز ایسا پر ایسا ٹیک کے جو آٹیکل ہے اس کو قردم قرار دے دیں گے اور لوٹے بنیں گے لوٹوں کو حلال قرار دیا جائے گا اور فلور کاؤسنگ بھی حلال ہو جائے گی اور پھر پی ٹی آئی کے ایمین ایس کو جناب اٹھایا جائے گا اور ان سے ووٹ لیے جائیں گے اب میں آج پہلی عدالت کی سماعت آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں کیا چیپ جسس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آٹیکل سکسی تری ایک کا فیصلہ طریقے ادم اعتماد کو غیر محصر بنانے کے لیے کیا گیا تھا اور طریقے ادم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیراعظم کو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا یعنی آٹیکل نائنٹی فائیب غیر فعال ہو گیا اسلامباد میں چیپ جسس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اب آئین میں لکھ دیا گیا کہ نائل رکن ڈی سیٹ ہوگا تو ڈی سیٹ ای ہوگا ایک طرف برائے دیگی کہ منعریف رکن ڈی سیٹ ہوگا اور دوسری طرف کہا گیا کہ نائلی کی مدد کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے یہ تو تطرد ہے سپریم کورٹ کا پانچ جکری بینچ منعریف عراقین سمیل سے متعلق آرٹیکل سکسی تری یہ نظر سانی کیس پر اپیلوں پر سمات کی جس میں قاضی فائز صاحب اور اس پر جسید امین و دین یہ بھی ان کے اپنے جج جسید مال مندوں خیل اپنے نائی مفتر افغان اپنے مزر عالم صاحب میاں خیل یہ اڈاوگ جج ہیں ان کے اپنے یعنی کہ وہ انہوں نے بینچ بنایا ہے پانچ سفر کا فیصلہ یہاں پر آتا ہوا دخائی دے رہا ہے قاضی فائد عیسیٰ جو ہیں اپنی ایکسینشن کے لیے اور باقی تمام تر معاملات کے لیے کس نیچلے حد تک جو ہیں گھر گئے ہیں تو اب یہ نائی مفتر افغان کو آج نیا بینچ کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا اور پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آج کل جو کچھ بھی سپریم فورٹ میں ہو رہا ہے اب کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہو رہا سب کو معلوم ہے کہ آج کل عدالت میں کیا چل رہا ہے اب جو کچھ ہوتا ہے سب کے سامنے ہوتا ہے آرٹیکل 63 نظر سانی کیس کے سماعت قدران انہوں نے جناب ریماکس دیکھیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے آج سوری پتلوں متار دی ہیں انہوں نے کہا کہ جناب میں ننگا ہوں ایک گرم ہمام ہے اس میں سب ننگیں نہا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اگر سارے ننگیں ہیں تو میں کیوں نہیں ننگا نہیں ہوں وہ سارے خوبصورت نظر آ رہے ہیں تو میں کیوں خوبصورت نظر نہیں آ رہا اگر سارے ننگیں نہا کر وہاں پر ناچ رہے ہیں تو میں کیوں نہیں ناچ رہا میں اچھا ناچ سکتا ہوں میں اچھا رکس کر سکتا ہوں تو قاضی صاحب بھی رکس کر رہے ہیں سوری مجھے پتہ ہے کہ یہ تغیرین دارت کی زمبری میں آتا ہے لیکن جب میرے ملک کی بات ہوگی تو کوئی ادارت نہیں ہے آپ اگر آئین کو نہیں مان رہے تو ہم کونس آئین کو مانیں لیکن پھر بھی آئین کا اترام ہے دل میں اترام ہے آج ہم آئین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ہمیں پتہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اپنے آئین کے مطابق صحافت کرتے ہیں تو یہ غیر آئینی کام تو پاکستان کے ساتھ ہو رہے ہیں ہماری عوام کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس پر آباز اٹھانا ہمارا فرض ہے تو یہ ایک آج کازی فائد ایسا صاحب تے ان کے ریمارک سے بڑا واضح ہو گیا کہ اب وہ جناب بڑے خطرناک حد تک جو ہیں وہ جھا رہے ہیں اس آرنی ترمیم بل کے حوالے سے ایکسنسل لینے کے لیے کیونکہ یہ اکتوبر پچیس اکتوبر تک بڑا سنسٹیف ٹائم ہے پچیس اکتوبر اور پانچ چھ اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن ہے اور پانچ چھ اکتوبر تک جو ہے وہ آئینی ترمیم بل جو ہے وہ وہاں پر قومی سمیو سینٹ میں ڈال دیا جائے گا اور پانچ چھ اکتوبر تک کازی فائد ایسا نے دو سماتوں کے اندر اس کا فیصلہ سنانا ہے اور اس آرٹیکل سیکسی تری ایڈ کی نظر تھانی جو کیس کی سمات ہے اس کو وہ کلدن قرار دے دیں گے اور پھر فرول کاؤسنگ جو ہے وہ حلال ہو جائے گی یہ میں آپ کو بڑا واضح بڑے بسوک سے کہہ رہا ہوں میرے کریڈبل ذرا ہے اس کی خبر کی کنفرمیشن کر رہے ہیں ریمارکس بھی آپ کے سامنے رکھتی ہیں اب جسس منصور علی شاہ نے اپنی جناب عدالت لگا لی ہے منصور علی شاہ صاحب اگلے آنے والے چیف جسس ہیں ان کا راستہ رکھا جا رہا ہے دیرہ فیڈل کانسٹیوشن کورٹس پانچ جائیں گی کازی کی ایکسینکشن ان کو اوپر عدالت میں ڈالا جائے گا سپریم کورٹ کے اختیارات واپس لیے جائیں گے جسس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو بے اختیار کر دیا جائے گا ان کو سپریم کورٹ کا چیف جسس رگایا جائے گا وہ سپریم کورٹ پاکستانی ہوگا سپریم کورٹ ہوگی اس سے اوپر فیڈل کانسٹیوشن کورٹس ہوگی جو پڑے عام پرین فیصلے کرے گی اس میں کازی فائزہ کو لگا دیں گے کہ سیدھی سیدھی پھانسی آلام عامل ہے یہ جو فیڈل کانسٹیوشن کورٹس ہیں کہ مولانا فضوحیمان کے پہلی بار وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے پہلی بار ان کے ٹیبل پر ایسی سی ڈیل موجود ہیں انہیں انکار کر دیا ہے حالانکہ وہ ڈیل کے بادشاہ ہیں ڈیل کے بادشاہ سے مراد کی ان کو آپ یہ کہہ دیں نا کہ آپ صرف سیکیورٹی گارڈ کا عددہ لے لیں آپ یہ کان نہ کریں تو مولانا فضوحیمان صاحب جو ہمانجیا کرتے ہیں اب جناب جسیس منصور علی شاہ صاحب نے اپنی عدالت رہو ہے وہ کس طرح سے لگا لی ہے ایک بڑا عام فیصلہ ایک بڑی عام خبر اندر کی خبر ہے کہ پریکٹس اینڈ پرسیجر آرڈینس پر سپریم کورٹ کے جڈیس کی اکسریت کا چیپ جسیس آف پاکستان کارسی فائز جیسا کو فل کورٹ اجراس پلائے جانے کے لیے بزریا خط انہوں نے مطالبہ کرنا ہے یا آج کل کے اندر خط لکھ دیا جائے گا تمام جڈیس تو ہیں یعنی دو تہائی جڈیس کی جو اکسریت ہے وہ یہ خط لکھے گی کہ آرڈینس کے طے جو آپ نے پیکٹس اینڈ پسیجر کمیٹی کے اندر بندوں کا نام چینج کیا ہے اس کے اوپر آپ ہمیں جڈیس کو اعتماد ملیں کہ کازی صاحب نے جڈیس کو اعتماد ملنی لیا اب فل کورٹ بلایا جائے گا اگر کازی فائز جیسا یہ فل کورٹ نہیں بلاتے اگر نہ بلائے گیا تو پھر مائنس چیپ جیسس ہوگا باقی تمام جڈیس تو ہیں وہ اپنی عدارت لگا لیں گے باقی تمام جڈیس تو ہیں وہ اپنا فیستہ خود کریں گے اور وہ جناس بلا کر پھر کوئی اپنی مرزی کا جو ہے وہ معاملہ کر دیں گے پھر کازی کے ہاتھ سے گیم نکل چکتی ہے یعنی کہ کازی ورسیس یہ جنیس جیسس مسئول علی شاہ گروپ یہ بڑی خطرناک ترین صورتحال ہے بہت پڑا تصادم ہے اور یہ آئینی تصادم ہے کہ اب جناب کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے کہ دو سپریم کورٹ لگی ہیں تاریخ کا سب سے بڑا بھران ہے بدترین باقی ہے اس سے آپ کہہ لیں کہ آج وہ کچھ سپریم کورٹ میں ہوتا ہو دکھائی دے رہا ہے جس کو میڈیا ریپورٹ نہیں کر رہا اور ہر اپنی عدالت کے اندر یہ بیانک صورتحال برپا ہوئی ہوئی ہے اب جناب چونکہ آئینی ترمیوی بل جو ہے وہ پیش کرنا ہے اس کے لئے نمبر گیم پورے نہیں ہے پی ٹی آئی کے ایمنیس کو اٹھائے جانا ہے تو اس کے لئے صرف تحال آپ کے بازے ہے کہ اب بیریسٹر گوھر علی خان پی ٹی آئی کے چیرمن ہے انہوں نے اطراف کر لیا ہے کہ تحریک انصاف کیا لیکن قومی اسمبلی پارٹی سے رابطے میں نہیں ہیں اب جناب اگر یہ رابطے میں نہیں ہیں کس کی کسٹڈی میں ہیں کہاں پر غائب ہیں خود سے ڈیل کر لیا ہے کیا معاملہ ہے یہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن وہ رابطے میں موجود نہیں ہیں اب آپ اندازہ کا رہے ہیں دار سے دار کلٹ کر لیں کہ ترے سے دیکھا فیصلہ کیا آ رہا ہے کردم ہو جائے گا اسی اور ایسے پی ٹی آئی کے ایمنیس ہوئے وہ جناب ان کو اٹھائے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ جنہوں نے فیصلہ لکھ کر دیا ہوئے وہ تو قاضی کے پاس موجود ہے قاضی صرف یہ نام نیاز اپنی عدالت سلا رہا ہے اور فیصلہ سنا دے گا دو تین دنوں کے اندر اندر تو اب وہ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن رابطہ نہیں ہو رہا تو لہٰذا یہ ایک بڑی بیانک کسن کی شروع تیال بند چکی ہے پی ٹی آئی ریزسٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ مضامت کے طرف بڑھ رہی ہے امدان خان نے جمعہ کو روز ڈی چاک پر اتجارش کی کال جلسہ ہو رہا ہے ملدان میں ویصلہ باد میں اور ہر جگہ پر پورے ملک کو دفعہ 144 میں بدل دیا ہے ہر جگہ پر دفعہ 144 ہے اسلامباد میں پورا ریڈ زون کو انہوں نے سیل کر دیا ہے دیٹسی کے معاملہ جو ہے وقت اس جانب جاتا ہے بہت خطرنام جنگ ہے اللہ پاکستان کی حفاظت کر رہے اب تک کے لئے تہیر اپنا خیالہ کیا پاکستان زندہ باد